السلام علیکم دوستو حکومت پاکستان کا پورے پاکستان کے مرد اور خواتین کے لیے نو بڑے محکموں میں سینکڑوں نوکریوں کا اعلان کر دیے گیا ہے جی ہاں اس ویڈیو میں آپ کو ان جابز کی تفصیلات بتائی جائیں گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائی جائے گا کہ اس میں آپ لائے کس طرح کرنا ہے ویڈیو کو دوستو آخر تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی تفصیلات بتائی جائیں گی کہ اس میں کون دوست اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ کون سی جابز ہیں جس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کالفیکیشن کیا ہونی چاہیے تمام جابز کی تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی چاہیں گی ویڈیو کو دھیان سے آخر تک دیکھتے رہیے گا جب آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں گے تو تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ان جابز میں آپ لائے کس طرح کرنا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال سبسکرائب بڈر پر کلک کر کے ساتھ میں دی ہوئے بیل کے نوٹفیکشن کو آن کر لیجئے تک کہ آپ تمام دوست ہر نئی آنے والی جابز سے باخبر رہ سکیں تو چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو جابز ہے وہ ایف ٹی او کی جانب سے انانوسمنٹ کی گئی ہے فیرل گومنٹ کی جانب سے ان جابز کے اعلان کیا گیا ہے تو ان جابز کا جو ایڈ ہے وہ جنگ نیوز میں آیا ہے پچیس اکتوبر 2019 کو ان جابز کے اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد جابز کے لوکیشن جو ہے وہ اسلام آباد اور کوئٹا ہے اس کے بعد لاسٹ ایٹ جو اس میں اپلائی کرنے کی ہے وہ آج نومبر 2019 ہے ایڈیوکیشن کے بات کر لیتے ہیں تو میٹرک والے اور میڈل والے ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو فیڈل گورمنٹ کی جانب سے جابس کے لانے کے آگے اڈریس یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ارگنائزیشن نیم بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس میں جانٹر کی بات کہہ لیتے ہیں تو میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جابس کی ٹائپ جو ہے وہ کنٹریکٹ بیس پر ہے ٹوٹل ویکنسی ساتھ ہیں ایسپیکٹر سیلری جو ہے وہ پندرہ ہزار پیسے لے کر پچیس زار پی پر مان تک مل سکتی ہے اس کے بعد ایج روکائرمنٹ کی بات کہہ لیتے ہیں تو پچیس سال سے لے کر تیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد پنجاب سے اور بلوچستان سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کی جو مدید ڈیٹیئرز ہیں وہ جان لیتے ہیں لیجی بلٹی کرائیٹیریاں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیمہ پوسٹ بھی لکھی ہوئی ہے ڈرائیورز کی پوسٹ ہے کک کی پوسٹ ہے چوکدار کی پوسٹ ہے فریش کم مالی کی پوسٹ ہے اور اس کے علاوہ اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا کی اپلیکیشنز ساب میٹ کروانی ہوں گی جس میں آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہونے چاہیے پاسپورٹ سائز کی تصاویر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یعنی کہ مکمل جو اپنی سی وی وغیرہ ہے جس میں کالفیکیشن کے ڈاکومنٹس وغیرہ تمام چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپ نے سینڈ کرنا ہے ایک اپلیکیشن بنا کے کس اڈریس پر جو اڈریس میں آپ کو اوپر دکھا بھی چکا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ لازٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اڈریس لازٹ ڈیٹ ٹو اپلائی کے نیچے اگر دیکھا تو اڈریس لکھا ہوا اس اڈریس پر آپ نے سینڈ کرنی ہے تو یہ تھا طریقہ اس میں اپلائی کرنے کا اس کے بعد اس میں شورٹ لسٹڈ جو کانڈیٹس ہوں گے انہیں کو انٹرویو کے لئے بلایا جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو یعنی کہ ادر گورنمنٹس میں آرریڈی گورنمنٹ سرویس کھر رہے ہیں تو ان کو نو سی فار دیر ریپریزنٹیٹیو ارگنیزیشن ایڈ ٹائم آف دا انٹرویو تو ان کو نو سی کی ضرورت ہوگی تو چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کون سی جوب ہے نیکسٹ ہمارے پاس پی پی ایچ آئی سندھ کی جانب سے جابز کے اعلان کیا گیا ہے سندھ والوں کے لئے یہ جابز ہیں تو اس میں ایک کیٹیگری جو ہے جنگ نیوز میں اس جابز کا ایڈ آیا ہے پوسٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ پچیس اکتوبر دوزار انیس ہے جابز کی لوکیشن کراچی ہیدراباد خیرپور اور لارکانہ ہے اس کے بعد اس میں اپلائی کرنے کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ دس نومبر دوزار انیس ہے اس کے بعد آپ کی کوالفیکیشن کی بات کہلیتے ہیں تو گریجویشن والے انٹرمیٹیٹ والے میٹرک والے ماستر والے اور میڈرل والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اورگنیزیشن نیم پی پی ایچ آئی سندھ ہے اس کے بعد جانڈریس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جابز کی ٹائپ جو ہے وہ کونٹریکٹ بیس پر ہے ٹوٹل ویکنسیز اس میں سو ہیں اس کے بعد ایسپیکٹر سیلری جو ہے وہ سولہ ہسار پیسے لے کر تیس ہزار پی پر مند تک ہے اس کے علاوہ ایج ریکوائرمنٹ کی بات کہلیتے ہیں تو بیس سال سے لے کر پینتیس سال آپ کی یہ چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے ریجن آپ سندھ سے اس میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کے مجلد جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی یہاں پہ لکی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو اس کے نیم آپ پوسٹ ہیں وہ ڈائریکٹر آئی ٹی ہے اس کے بعد ڈائریکٹر ہیلتھ سرویسز ہے اس کے بعد ڈائریکٹر مینیجر ہے پبلک ہیلتھ سپیشلسٹ ہے پیتھیالوچسٹ ہے اس کے بعد یہاں تمام تر جو نیم آپ پوسٹ ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہیں میں اس کو سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں آپ اس میں دیکھ لیں جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ میں نیچے اس کو مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے کرنا کیا ہے اس میں آن لائن اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے گوگل اپن کر لینا ہے گوگل اپن کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے پی پی اچ آئی سندھ ڈاٹ او آر جی سلیش جوبز ٹھیک ہے سلیش جوبز ڈال کر آپ نے سرچ کر دینی ہے آپ کے سامنے ان کا جو جوبز کا پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا وہاں پہ آپ جا کر وہاں سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہو دس نومبر دوزار انیس سے پہلے پہلے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو یہ تھی یہ ویڈیو اور سوری یہ جوب اور اب دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے پاس جو نیکس جوب ہے وہ کونسی ہے نیکسٹ ہمارے پاس دوستو کے پی کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ جوبز ہیں تو دیکھ لیتا ہے کہ یہ کونسی جوبز ہیں اور کیا ڈیٹیلز ہیں تو جنگ نیوز میں ان جوبز کا اعلان کیا گیا ہے 25 اکتوبر 2019 کو ان جوبز کا اعلان کیا گیا ہے تو جوبز کی لوکیشن جو ہے وہ پیشا ہوا رہے آٹھ نومبر 2019 ان میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے آٹھ نومبر تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد جوبز کی لوکیشن کی بات کہہ لیتے ہیں سوری جوب ایڈیوکیشن کی بات کہہ لیتے ہیں کہ آپ کی اس جوب کے لیے کوالفکیشن کیا ہونی چاہیے تو گریجوشن والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ان کا جو ایڈریس ہے یہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا یہ ریڈ کر لی جائے اس کے بعد ایڈیوکیشن نیم جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ اس میں جینڈر میل اور فی میل دون اپلائی کر سکتے ہیں کونٹریکٹ بیس پر یہ جوبز ہیں ٹوٹل بیس ویکنسیز ہیں اس کے بعد اسپیکٹر سیلری جو ہے وہ پچیس ہزار پیسے لے کر پینتیس ہزار پی پر منت ہے اس کے بعد ایج ریکوائرمنٹ کی بات کہہ لیتا ہے تو اکیس سال سے لے کر پینتیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے ریجن آپ کے پیکے سے اس میں اپلائی کر سکتے ہو اور اس کے بعد سکل جو اس میں ریکوائرمنٹ ہے وہ مونیٹرنگ کے آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے کیونکہ جوب بھی آپ کی مونیٹرنگ کی ہے تو اسی لیے آپ کی مونیٹرنگ کی سکل ہونی چاہیے اس کے علاوہ الیجیبیلٹی کرائیٹری یہاں پہ لیکھ ہوا ہے کہ بی اے یا بی ایس سی آپ کی کالفیکیشن ہونی چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایج لیمٹ جو ہے وہ اکیس سے پینتیس سال ہونی چاہیے یہ ریکوائرمنٹ اگر آپ کی پوری ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو مونیٹرنگ اور ڈائٹا کول ایکشن اسسٹنگ کی یہ پوسٹ ہیں اب بات کہہ لیتے ہیں کہ اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل میں ٹائپ کرنا ہے www.nts.org.pk ٹھیک ہے یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ انٹیس کی ویب سائٹ پر چلے جاؤ گے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ایک اپلیکیشن فارم ہوگا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کی جو ٹیسٹ فی ہے آپ نے وہ HBL MCB یا ABL یا میزان بینک کی کسی برانچ میں آپ نے جمع کروانی ہے جمع کروانے کے بعد جو وہ ڈیپوزٹ سلپ ہوگی وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اپنے مکمل ڈاکومنٹس سی وی وغیرہ آپ نے 8 نومبر 2019 سے پہلے پہلے اس اٹریس پر سینڈ کر دینا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں لاسٹ میں بھی یہ اٹریس لکھو ہے NTS Head Officer Plot No. 963 No.04 H81 اسلام آباد تو اس اٹریس پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے 8 نومبر 2019 سے پہلے پہلے تو چلیے دوستو دیکھ لیتا ہے کہ نیکسٹ ہمارے پاس کون سی جوب ہے نیکسٹ دوستو ڈپٹی کمیشنر آفیسر سواد کی یہ جوبز ہیں NTS کی جانب سے جن کی آنانسمنٹ کی گئی ہے ایکسپریس نیوز میں اس جوب کا ایڈ آیا ہے تو اس میں پوسٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ 25 اکتوبر 2019 جوبز کے لوکیشن جو ہے وہ سواد ہے لاسٹ ڈیٹ اس میں جو اپلائی کرنے کے 4 نومبر 2019 تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے جو تو آپ کی گریجویشن اور ماسٹر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے NTS کا اور اس کے علاوہ ارگنیزیشن نیم جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر آفیس سواد کی یہ جوبز ہیں اس کے بعد اس میں صرف میل سے اپلائی کر سکتے ہیں مرد حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جوبز کی جو ٹائپ ہے وہ کنٹریکٹ بیس پر جوبز ہیں ٹوٹل نو ویکنڈ سیز ہیں اور اس کے علاوہ اسپیکٹر سیلری جو وہ چالیس ہزار پیسے لے کر پچاس ہزار پر مانتا ہے کہ آپ کو دی جائے گی اس کے علاوہ اس میں ایج ریکوائرمنٹ کی بات کر لیتا ہے تو پینتیس سال سے لے کر پنتالیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے ریجن اس میں کے پی کے سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو سکل ریکوائرمنٹ ایج ریکوائرمنٹ کی پوسٹ ہے اس کے علاوہ اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کیا ہے آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر سرچ کرنا ہے www.nts.orch.pk اور یہ ٹائپ کرنے کے بعد یہ آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے یہ آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے نمبر دو پر کرنا ہے نمبر دو پر کرنا ہے جو کہ اپلیکیشن اپلیکنٹس جو ٹیسٹ پی کریں گے اس کی آپ نے پی کرنا ہے ایچ بی ایل میں ایم سی بی ای بی ایل یا میزان بینکی کسی بھی برانچ میں اس کو پی کرنے کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ تمام اور اس کے علاوہ جو یہ جو اریجنل سلیپ ہے یہ اور اس کے علاوہ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس اڈریس پر سینڈ کر دینا ہے جو میں آپ کو اوپر بتا بھی چکا ہوں اس کے علاوہ یہ اپنے آٹھ سٹیپس جو ہیں یہ ریڈ کر لینا ہے اور اس اڈریس پر سینڈ کرنا ہے یہاں پہ جو انٹی ایس کا اڈریس ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے تو یہ تھی دوستو یہ جوب اب دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے پاس جو نیکس جوب ہے وہ کون سی ہے نیکس دوستو ہمارے پاس پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جوبز ہیں سکیل نمبر ایک سے لے کر چار تکی یہ جوبز ہیں تو اس میں پوسٹڈ ڈیٹ جو پچیس اکتوبر دوزار انیس ہے جوبز کی لوکیشن دوستو لاہور ہے اور اس کے علاوہ اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آٹھ نومبر دوزار انیس ہے جوب اور اس کے جو ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس جوب میں اپلائی کرنے کے لیے میٹرک والے اور میڈل والے اپلائی کرسکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ایڈریس ہے وہ ال ڈی اے پلاسہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا اس کے بعد اورگنیزیشن نیم بھی یہاں پہ لکھ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں مرد دوزارات یہ اپلائی کرسکتے ہیں کونٹریکٹ بیس پر یہ ٹوٹل جوبز ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹل جو جوبز ہیں وہ پچیس ہیں ٹوٹل ویکنسیز پچیس ہیں اور سیلری کی بات اور اس کے علاوہ ریجن کی بات کہلیتے ہیں تو پنچاب سے آپ اس میں اپلائی کرسکتے ہو ہارڈ ورکنگ کے لیے آپ کی ہارڈ ورکنگ ہی ہونی چاہیے جو کہ ہارڈ ورکنگ سکل ہونی چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ دوستو جو مزید جوبز ہیں یہاں پہ لکھ ہوئی ہیں ڈرائیور کی پوست سکل نمبر چار نائب کاسد کی سکل نمبر ایک سکیورٹی گارڈ کی تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ لکھ ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید جو الیجیبیلٹی کرائیٹیری کے بات کہہ لیتے ہیں یہاں پہ لکھ ہوئی ہے اٹھانہ سر پنتالیس سال یہ جونی چاہیے پرائیمری میڈل پاس میٹرک والی اس میں اپلائی کرسکتے ہیں مختلے پوسٹوں میں اپلائی کرسکتے ہیں اس کے بعد ڈرائیور کی پوسٹ سکیل نمبر چار ہے نائب کاسٹ کی پوسٹ سکیل نمبر ایک ہے اور اس کے بعد سکیورٹی گارڈ کی پوسٹ سکیل نمبر ایک اور سویپر کی پوسٹ وہ بھی سکیل نمبر ایک ہے اب آپ کہہ لیتے ہیں کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپنے سی وی سی این آئی سی سرٹیفیکٹ ایکسپیرنس سرٹیفیکٹ وغیرہ تمام چیزیں ہی کٹھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے دو فوٹو کا سوری اپنے فہالیت تصاویر لگانی ہے اور تصاویر وغیرہ لگانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس اڈریس پر سین کر دینا جو کہ میں اوپر بھی بتا چکا ہوں اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے لاؤسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو لاؤسٹ ڈیٹو اپلائی کے نیچے ایڈریس لکھا ہوا ہے پی پی ایسی کا تو یہ اپنے اس ایڈریس پر ان کو سین کرنی اپنے مکمل سی وی آٹھ نومبر دوزار انیس سے پہلے پہلے سین کرنی ہے اس کے علاوہ شارڈ لسٹڈ کینڈیٹس کو ہی کال اور انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی تو مزید جو ہے معلومات آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں پی پی ایسی کی ویب سائٹ آپ گونگل پر سرچ کر سکتے ہو تو چلیے دوستو نیکس دیکھ لیتا ہے کہ نیکس ہمارے پاس کون سی جوب ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیرو نیپ کی یہ جوبز ہیں تو بہت ہی شاندار یہ جوبز ہیں جن کا اعلان پچھے سا اکتوبر دوزار انیس کو کیا گیا ہے جنگ نیوز میں اس جوب کا ایڈ آیا ہے اس کے علاوہ جوبز کے لوکیشن دوستو ملتان ہے اور اس میں اپلائی کرنے کے جو آخری طریق ہے وہ آٹھ نومبر دوزار انیس ہے ایڈوکیشن ریکوائرمنٹ کی بات کر لیتا ہے تو صرف گریجویشن والوں کے لیے یہ جوبز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایڈریس جو ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ نے ریڈ کر لیجئے ایڈریس کو اس کے علاوہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیرو کی یہ جوبز ہیں اور اس کے علاوہ جنڈریس میں میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں جوبز کی ٹائپ کونٹریکٹ بیس پر ہے ٹوٹل ویکنسیز ایک ہی ہے بس آٹھ ہزار پیسے لے کر سوری اسی ہزار پیسے لے کر پچاس دیار ہزار رپیہ تک آپ کی سیلری ہوگی پنجاب سے اس میں اپلائی کر سکتے ساتھ سے پینس سر سال آپ کی ہے جو نہیں چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ دوستو مزید معلومات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طرح اس میں اپلائی کرنا یہ آپ خود ریڈ کر لیجئے گا میں اس ویڈیو کو یہاں سے سکپ کر کے نیکس دیکھ لیتا ہے کہ نیکس ہمارے پاس کون سی جوب ہے سو آئل گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی ایل او جی ڈی او جی ڈی سی ایل کی جانب سے جوبز کے علان کیا گیا ہے تو کیٹیگری جو ہے وہ ڈان نیوز میں اس جوب کا ایڈ آیا ہے پچیس اکتوبر دوزار انیس کو اس جوب کا ایڈ شایہ کیا گیا تھا جوبز کی لوکیشن دوستو اسلام آباد ہے بارہ نومبر دوزار انیس تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جوبز کی لوکیشن کی بات ساری جوبز کی جو ایڈوکیشن ریکوارمنٹ ہے اس کی بات کر لیتا ہے تو گریجویشن والے انٹرمیڈیٹ والوں اور اس کے علاوہ ماسٹرز والوں کے لیے یہ جوبز آئی ہوئی ہیں ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ لیکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ریڈ کر لیجئے گا انٹی ایس کے یہ ایڈریس ہے اس کے بعد ارگنیزیشن نیم آئل گیس ریویلمنٹ کامپنی آئل ٹی ٹی اس کے علاوہ اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جوبز جو ہیں وہ کنٹریکٹ بیس پر ہیں ٹوٹل آٹھ ویکنسیز ہیں اور اس کے علاوہ سیلری پیکج جو ہے وہ چالیس ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ روپے تک ہے وہ آپ کی پوست کے مطابق ہوگا کہ آپ کو کتنا ملتا ہے اس کے علاوہ ایج ریکوائرمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو تیس سال سے لے کر پینتیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ ریجن کی بات کر لیتے ہیں تو پنجاب سے آپ اس میں اپلائی آسانی سیکھ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں میں اس کو سکرول ڈان کر رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو پاس کر کے ان کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویکنس کی جو پوزیشنز ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اسسسٹنٹ انجینئر کی پوست ہے اسسسٹنٹ آفیسر اسسسٹنٹ آفیسر اسی ایم اس کے بعد یہ تمام لکھی ہوئی ہیں جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کر لینے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے انٹیس کا افیشل ویب سائٹ پر جانا ہے فر ایکزمپل آپ نے گوگل پر لکھنا ہے انٹیس.وارجو.پ کے وہاں پر جانے کے بعد آپ نے انٹیس کا جو اپلیکیشن اس جاب کا جو اپلیکیشن فارم ہے آپ نے جاب کے پورٹل میں جانا ہے جاب کے پورٹل میں جانے کے بعد آپ نے اس جاب کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو ایچ بی ایل ای بی ایل ایم سی بی کے کسی بھی برانچ میں اس کو جمع کروانا ہے اور جمع کروانے کے بعد آپ نے اپنی جو مکمل ڈاکومنٹس ہیں سی وی وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ جو جس جو آپ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا نیم اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ کو سلپ ہوگی اوریجنل جو کہ آپ نے چلان فارم پر کیا ہوگا اس کی جو اوریجنل آپ کے جو رسید ہوگی اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے کہاں سینڈ کرنا ہے وہ اس ایڈریس پر سینڈ کرنا ہے وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کلک کیئر فار ایڈورٹائزمنٹ ایمیج کے نیچے جو لکھا ہوا ہے ایڈریس ایڈریس کا آپ نے اس ایڈریس پر سینڈ کر دینا ہے تو چلی دوستو نیکس دیکھ لیتے ہیں کہ نیکس ہمارے پاس کون سی جوب ہے نیکس دوستو ہمارے پاس پاکستان آرمی کی جوبز ہیں ایم سی ڈاکٹرز کی یہ جوبز ہیں جو کہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جن کی نوائے وقت نیوز پیپر میں 25 اکتوبر 2019 کو تو اس میں جوبز کی لوکیشن جو ہے وہ راولپنڈی ہے اس میں اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 15 نومبر 2019 ہے اور اس میں ماسٹرز والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں یہ ماسٹرز والوں کے لیے ہی جوبز ہیں ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈریس پاکستان آرمی ہے اس کے بعد جینٹر اس میں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جوبز کی ٹائپ کوٹریکٹ بھی اس پر ہے ٹوٹل دس ویکنڈ سیز ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایسپیکٹڈ سیلری جو ہے وہ اسی ہزار پیسے لے کر آپ کی ایک لاکھ روپے پر مان تک آپ کو مل سکتی ہے اس کے بعد ایکسپیرینس کی بات کر لیتا ہے تو ایک سے چھے سال کا ہونا چاہیے جو کہ نہ ہونے کے برابر اس کے بعد ایج ریوائرمنٹ کی بات کر لیتا ہے تب انتالیس سال سے پچپنس سال ہونی چاہیے ریجن آپ پنجاب سے اس میں اپلائیک کر سکتے ہو اور اس کے ریوائرمنٹ جو ہے وہ میڈیکل کی یہ جوز ہے تو آپ کے پاس میڈیکل جس پوسٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے ریوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد ڈاکٹر کی اے ایم سی ڈاکٹر کی جوز ہے اس کے لنبر اٹھارہ سے انیس ہے اس کے بعد اب اسے اپلائے کہنے کے لیے آپ نے کہنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے www.parknokery.com.pk میں اس کو انڈرلائن بھی کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چیز آپ نے سرچ کرنی ہے parknokery.com یہ آپ نے سرچ کرنی ہے گوگل پر سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہ اپلیکیشن فارم وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر لینا اپلائی کرنے کے جو باقی بقیہ طریقہ ہے وہ جہاں پہ آپ کو سکرین پچھو ہو رہا ہے کہ آپ نے منی سی وی ڈیٹیلز وغیرہ فوٹو کاپی اور اس کے لئے آپ نے حالی تصویر وغیرہ آپ نے اس ایڈرلس پر سینڈ کرنی جو کہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے پندرہ نومبر دوزار انہی سے پہلے پہلے آپ نے اس میں اپلائی کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کتنی اچھی لگی ہے اس کے لئے دوستو چینل کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یہ سبسکرائب نہیں کیا تو جو ویڈیو کے نیچے لال سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں یہ جو بیل کا نوٹفکیشن اس کو آن کا لیجے گا اس کے یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ بلا تاخیر آپ کے پاس پہنچائے گی اور آپ اس کو واج کر کے سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکیں گے کیونکہ میں اپنے چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں جس میں میں آنے والی جو کے اس ڈیٹ کو جوبز جتنی بھی آتی ہیں ان کو ایک ہی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کا بھی ٹائم بچ سکیں اور میں بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دے سکوں تو دوستو بس اسی امید کے ساتھ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا خدا حافظ